اسلام علیکم ناظرین پرامسیل تاریکی وفا کے نیکسٹ ایپزورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائم سب لوگ مریم کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر جب مریم کی چن میں جاتی ہے تو آسیم اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی بینے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے مہک کے بارے میں سب کچھ پتا ہے لیکن مریم کو تو اس کی بات سن کر بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ مہک سے بوچھتی ہے کہ یہ آسیم تو اس بارے میں سب کیسے پتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس نے مجھے سمیر کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو یہ بات تو ان کی والدہ بھی سن لے اور وہ گصہ میں جانے لگتی ہیں لیکن مریم کہتی ہے کہ امی آپ میری بات تو سنے اور وہ بوچھتی ہے کہ آخر وہ کون ہے لڑکا تو مریم بتاتی ہے کہ وہ سبتین کے دوست کا بھائی ہے تو یہ جیسے ہی بات کر رہی ہوتی ہیں اسے ٹائم پر انیلا ان لوگوں کی باتیں سن لیتی ہے اور جیسے ہی یہ لوگ سیڈیوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں تو انیلا دیکھ لیتی ہے اس کے بعد انیلا سبتین کے سامنے جا کر کہتی ہے سبتین آخر یہ سب کچھ کیا معاملات چل رہے ہیں اور ان لوگوں کو یہاں کس نے بلایا ہے کیونکہ اسے ٹائم پر سمیر کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور مریم کی دادی تو یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کی فوپو کو بھی دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے جب نوشین انم کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے تو انم کہتی ہے آخر تم ہوتی کون ہو یہاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہونے کے لیے لیکن نوشین کہتی ہے کہ رشنہ میں میں تمہاری نند لگتی ہوں اور نند ہونا مجھے اچھی طرح آتا ہے انم کہتی ہے کہ اوقات کیا ہے تمہاری لیکن نوشین کہتی ہے کہ تمہیں بہت اچھے سے بتاتی لیکن میرے معصوم بھائی کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جسے تم نے اپنے دو ٹکے کی پیار میں بھسایا ہوا ہے انم اس پر چلانے لگ جاتی ہے